برس کے ہوئے تو حضرت امیر علیہ السلام جناب خطوی مرتبت اپنے گھر میں لے کے آئے اور پانچ برس تک جناب امیر علیہ السلام کو اپنے پالا اب ازدانے کے نامی جناب ابو چالب جناب خطوی مرتبت اب یہ سب کے سب ہم حضرت امیر کے اب پینتیس برس کے ہوئے تو مرخین لکھتے ہیں کہ پینتیس سے چالیس سال اعلان رسالت چالیس برس کے سن میں کیا ہے اس سے پہلے اللہ نے اجازت نہیں دی جی کیوں کیونکہ کہا کہ اے میرے حبیب ہر نبی کو ہم نے موجزات دے کے بھیجا اور وہ موجزات ان کے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق تھے توجہ کی جگہ کہ جس زمانے کی جیسی ضرورت تھی ہم نے ویسا موجزہ دیا صرف اشارہ کر رہا ہوں جناب موسیٰ کے زمانے میں کہ جادو کا زور تھا سہر کا زور تھا قرآن میں لفظ سہر آیا تو کہا کہ سہر کا زور تھا اس لئے ہم نے موسیٰ کو دو موجزات دیئے ایک ید بیضہ اپنی جیم میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے اس میں سے نور نکلتا تھا دوسرا آسا تھا جب وہ زمین پہ ڈالتے تھے وہ اشدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا عزیزانہ کے نامے جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا حکمت کا زور تھا اس زمانے میں بہت بڑے بڑے زمانے میں جو بھی یونانی عطب بات ہے ان کا زور تھا تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے کیا دیا ان کے ہاتھ سے شفا ہوتی تھی اور قمب نے ربی کی ٹھوکر لگاتے تھے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے پیدائشی گنگے بہروں کو شفا دیتے تھے جناب عیسیٰ تو اب جناب ختمی مرتبت کے دور میں عربوں کو دو باتوں پہ بہت ناس تھا ایک اپنی زبان پہ کہتے تھے ہم عرب ہیں باقی سب عجم ہیں عجمی یعنی بے زبان کہ ہمیں عربی زبان آتی ہم عرب ہیں اور باقی سب عجمی ہیں کہ ان کو زبان عربی زبان نہیں آتی اور دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ بہت ناس تھا تلوار چلتی تھی کشت و کشتار چلتا رہتا تھا نسلوں میں خون ہوتے تھے کہا تمہارے دادہ نے میرے دادہ کو گالی دی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں ہم پر قتل و غارج شروع جنگیں شروع ہو جاتی تھی چھوڑ چھوڑی باتوں پہ نسلوں میں کشت و کشتار چلتا تھا عزیزانِ گرامی اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان کو اپنی دو باتوں پہ ناز ہے ایک اپنی زبان پہ ناز ہے دوسرے اپنی تلوار پہ ناز ہے ہم آپ کو دو موجزات دیں گے ان کی زبان کے جواب کا نام قرآن ہوگا تلوار کے جواب کا نام علی ہوگا دونوں چیزوں کا جواب ہوگا تو اب عزیزانِ گرامی جب چالیس برس کے ہوئے تو اب بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں میرا موضوع صیرت نبی ذہن میں رکھے گا یہاں پہ جنابِ امیر سے متعلق جملہ پیش کرنا ضروری تھا نحاظ ضروری بہت سے غیر مسلمان کیونکہ میں عیسائی ملک میں رہتا ہوں لندن میں وہاں پہ اکثر ہوتا رہتا ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو تمہارے قرآن میں آیا ہے کہ جنابِ عیسیٰ گہوارے میں تھے جب انہوں نے کہا کہ انہیں گہوارے سے کلام کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا مجھے کتاب جی ہے کہا ہاں تو کہا کہ تمہارے نبی نے چالیس برس کے سن میں اعلانِ رسالت کیا تھا تو پھر افضل کون ہے تمہارے لحاظ سے ہم نے کہا کہ دیکھو دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک پہلا جواب یہ کہ ان کے پہلے وسینِ آغوش میں آتے ہی کہا کہ یا رسولِ خدا اگر آپ کہیں تو توریت سناتا ہوں آپ کہیں زبور سناتا ہوں آپ کہیں انجل سناتا ہوں اور اگر آپ اجازت دے قرآن سناتا ہوں اور آپ نے توریت سنای زبور انجل جب تینوں کتابیں سنا دی تو خود ختمی مرتبت نے کہا کہا کہ یا علی اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یہاں موجود ہوتے موسیٰ دعوت عیسیٰ تو وہ تینوں گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابیں ان سے بہتر جانتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ یا رسولِ خدا اجازت دیجئے قرآن کی تلاوت کروں تو مورخین نے لکھا کہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کی میں نے بہت سوچا کہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحمن قدف لح المؤمنون بے شک کہ مومن ہی فلا پانے والے ہیں تو مولا جواب دیں گے کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں اسی لئے میں نے مؤمنوں کی کامیابی کی گواہی دی ہے اب ازیزانے گرامی پہلا جواب تو یہ ہے اس بات کا کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں قرار کی اور ادعا کیا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو ختمی مرتبت کے پہلے وسیع نے جواب دے دیا کہ خبردار وہ سولہ دن کے چھے میں تین دن کا ہوں کہ پیمبر اسلام پہ کوئی حرف نہ آئے کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کم ہیں وہ زیادہ تھے کہ دوسرے کہ جب حفاظت کا وہ اس لئے آئے تھے کہ ان کو کسی عصمت کی گواہی دینی تھی اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینی تھی کہ اس لئے اللہ نے ان کو اس وقت اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا آپ جناب امیر کو کیا کیا اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ اعلان رسالت تب کیجئے گا جب علی کے مضبوط آپ آپ کے دفاع کے لئے آ جائیں یہاں پہ جملے پہ غور کیجئے گا نہج البلاغہ میں حضرت امیر سے سوال کیا کسی نے کہا کہ یہ علی پیمبر اسلام نے پوری زندگی سمائے جنگ ہنین کے تلوار نہیں اٹھائی کبھی جنگ نہیں کی کبھی تلوار نہیں چلائی صرف جنگ ہنین میں تلوار چلائی ہے اور وہ بھی اس لئے کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے پہمبر اسلام نے خود سے حکم دیا کہ جان کا بچانا واجب ہے اور وہاں پہ پہمبر اسلام اکیلے لگے سے صرف ساتھ افرات پوری گھاٹی تھی حضرت امیر کبھی آگئے کبھی پیچھے سب کو دیکھ رہے تھے پہاڑوں سے حملہ ہونے لگا منافقین اور یہودی مل گئے تھے وہ حملہ کر رہے تھے تو پہمبر نے کہا کہ جان کا بچانا واجب ہے اس لئے پروردگا رہا میں تلوار اٹھا رہا ہوں پہمبر نے پھر دفاع کیا اور جب تلوار چلائے جب سب بھاگنے لگے عزیزان اکرامی جب حضرت امیر سے سوال کیا کہ یا علی کیا بات ہے پہمبر نے پوری زندگی تلوار کیوں نہیں اٹھائے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ نے آیت نہ حضرت کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ تلوار نہ چلے کہ یا علی پھر آپ نے تلوار کیوں چلائے کہ وہ رحمتِ الٰہی تھے میں جلالِ الٰہی ہوں تو حضرت امیر کی رہمی آپ نے فرمایا کہا کہ میں نے اس لئے پوری زندگی پہمبر علیہ السلام کا دفاع کیا کہا جب اللہ نے حکم دیجئے کہ اب حبیب اعلان کر دیجئے اب علی نو برس کے ہو گئے ہیں دس برس کے ہو گئے ہیں اب آپ کی حفاظت کے لئے علیہ ہیں تو اب علی امیر المؤمنین موجود تھے تو اس لئے اعلانِ رسالت تب کیا تاخیر سے پہمبر میں کمی نہیں تھی معاشرے میں کمی تھی معاشرے میں امیر المؤمنین کی کمی تھی جب امیر المؤمنین آ گئے کہا کہ ان کے مضبوط بازو حفاظت کریں گے تو حضرت آنے کے رامی اب کہا کہ اعلانِ رسالت کر دیجئے علی موجود ہیں آپ کی حفاظت کے لئے حضرت آنے کے رامی اس لئے پمبر اسلام پہ کوئی حرف نہیں ہے کہ اعلانِ رسالت متاخر ہوئی ہے ایک اور جملہ کہتا ہے چلوں آج امامِ زمانہ علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے وقت تو ہے بھی سب لوگ کی توجہ ہے میرے ساتھ حضرت آنے کے رامی آج صاحب زمانہ علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے کمی ہم میں ہے جب ہم لوگ تیار ہو جائیں گے تو آپ ظہور کریں گے امام میں کوئی کمی نہیں ہے کمی پیروکاروں میں ہیں جیسے ہی پیروکار تیار ہو جائیں گے تو امام ظہور کر جائیں گے جب ہم لوگ مضبوط ہو جائیں گے جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ امام کی حفاظت کریں امام کے لئے چلے کیونکہ امام اپنے لئے نہیں آتے ہیں لوگوں کے لئے آتے ہیں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ انبیاء اور آئمہ کو اللہ لوگوں کے لیے بھیجتا ہے ان کی ضروریات لوگوں سے وابستہ نہیں ہوتی لوگوں کی ضروریات ان سے وابستہ ہوتی لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں ان کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں ان کی ہر چیز کے محتاج ہوتے ہیں عزیزان اگرامی وقت نہیں ہے تو اب جناب خیال